بسم اللہ الرحمن الرحیم بھارتی میڈیا وہ چیز چلا دیتا ہے جس کو بھارت کی دیفنس منسٹری خود یہ کہتی ہے کہ ہم سے کنفرم کیے بغیر یہ خبر نہ چلائی جائے اوڑی حملے کے بعد بھارتی میڈیا نے وہ چیز چلا دی جو کہ انڈیا کے ملیٹری سپوکس پرسن نے کہا لیکن دیفنس منسٹری جانب سے بعد میں یہ بیان آیا کہ ہم سے کنفرم کیے بغیر کوئی چیز نہ چلائی جائے اب ایک بار پھر اس مسئلے کے حوالے سے جو لو سی کی سیز فائر کی بائیلیشن ہوئی ہے جس کو وہ سرجکل سٹرائک کر رہے ہیں اس کے بارے میں بھارتی میڈیا نے ایسی رپورٹ چلا دی جس کے حوالے سے ابھی بھی کوئی کنفرمیشن یا کوئی ایوڈنس یا کوئی ثبوت نہیں فراہم کیا جا رہا دی جی ایم او انڈیا کی جانب سے پریس بریفنگ کے اندر یہ بات بتائی گئی کہ پاکستان میں سرجکل سٹرائک کی گئی ہے اور اس کے بعد کوئی سوال نہیں لیا گیا کوئی ایوڈنس نہیں دیا گیا کوئی میپ کے اوپر پن پوائنٹ کر کے نہیں بتایا گیا کہ آخر کہاں ہوئی کیسے ہوئی کیا طریقہ کار تھا کوئی ویڈیو ایوڈنس سامنے نہیں آیا حالانکہ بھارتی جرنلسٹ ایک بھارتی جرنلسٹ کا پاکستان کے ایک ٹی وی چینل سے بات کرتے ہوئی یہ کہنا تھا کہ یہ ڈائریکلی کیامرہ لنک تھا نیوڈ دہلی سے تو اگر کیامرہ لنک تھا تو لائیے ویڈیو سامنے لائیے ایوڈنس سامنے لائیے تاکہ ہم بھی دیکھ سکیں سوالے سے بات کریں گے ناظرین اور ساتھی ہم یہ بھی بات کریں گے کہ پاکستان کا کیا ریاکشن تھا پاکستان کے ملیٹری سپوکس پرسن جو کہ انتہائی کریڈبل ہیں انہوں نے اس چیز کی ساف ساف تردید کر دی ہے جنرل آسم باجوا نے کہا ہے کہ ایسی کوئی سرجیکل سٹرائک نہیں ہوئی لو سی کی ویلیشن تھی اپنے پینل کا تارف کرواؤں گے میرے ساتھ لاہور سٹوڈیوز میں موجود ہیں ڈاکٹر حسن اسکری صاحب سینئر اینلسٹ ہیں ہون لائن پر ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت شکریہ آپ دونوں کا آپ نے ہمیں جوائن کیا سب سے پہلے ڈاکٹر صاحب آپ سے سٹارٹ کروں گی کچھ لوجک نہیں بنتا اور ویسے انڈین میڈیا کا اکثر ہی لوجک نہیں بنتا سب سے پہلے تو یہ سوال اٹھایا جائے کہ ڈی جی ایموں کہتے ہیں کہ ہم نے رات کو سرجیکل سٹرائک کی اور صبح اٹھ کے پاکستانیوں کو فون کیا تو یہ بتائیے لو سی ایک ہیولی گارڈڈ علاقہ ایک ہیولی گارڈڈ بورڈر ایک ہیولی گارڈڈ ایریا ہے جہاں سے چڑیا بھی پر مارنے سے ڈھگتی ہے تو ایسا کیسے ہو گیا کہ جی اندر آ گئے گھنٹا ڈیر گھنٹا آپریشن کرتے رہے اور اس کے بعد چلے بھی گئے کسی کو پتہ بھی نہیں چلا پیرٹ روپرز ڈاکٹر صاحب دیکھیں یہ جو کہانی انہوں نے چلائی ہے وہ ایک مزاک ہے اس لیے کہ لائن آف کنٹرول جو ہے ہیولی گارڈڈ ایریا ہے جنگلہ یا فینس اتنا مضبوط قسم کا لگا ہوا ہے جس کو کروس کرنا اتنا آسان نہیں ہے اور یہ کہنا کہ وہ آئے اور وہ یہاں گھونتے پھرتے رہے کاروائی کرتے رہے اور اس کے بعد واپس چلے گئے اور انڈیا کے ڈی جی ایم او نے پاکستان کے ڈی جی ایم او کو بتایا کہ جناب ہم تو یہ کاروائی کر آئے یہ اتنا ہیولی گارڈڈ ایریا ہے یہ ممکن ہی نہیں ہو سکتا کہ کسی کو نہ پتہ لگے دوسرا یہ ہے کہ جو سپریٹ ہوتی ہے اس قسم کے آپریشن کی اس میں آپ کا واضح ٹارگٹ ہوتا ہے آپ کرتے یہ ہیں کہ سرجیکل سٹائک میں کوئی خاص پوائنٹ ہے یا جس طرح یہ کہہ رہے ہیں ٹیررینسٹ کیمپ ہے وہاں جا کے کاروائی کرتے ہیں اور اس کا ایویڈنس آپ پروڈیوس کرتے ہیں کہ ہاں ہم گئے تھے فلان گاؤں میں ہم نے یہ یہ کیمپس جو ہیں وہ ڈسٹرائی کیے اور اس کے بعد ہم واپس گئے اس حصلے میں کوئی ثبوت نہیں ہے یہ جو بات آپ نے کہی کہ ایک کارسپانڈنٹ نے انڈیا کے کہا ٹیویز پہ کہ جناب وہ لنک تھے دیلی کے ساتھ اگر لنک تھے تو ثبوت کہاں آئے دوسرا یہ ہے کہ وہ امریکہ کی نقل کرنا چاہتے ہیں کیونکہ جب وہ واقعہ ہوا تھا اسامہ بن لادن والا تو اس کے متعلق تھا کہ وہ لنکٹ اپ تھے وہاں پہ تو انہوں نے سوچا اگر امریکہ کر سکتا ہے کہ ان کی وہ حیثیت اور وہ مقام نہیں ہے اور یہ واقعہ جو ہوا ہے اس کی پہلی رپورٹنگ بھی یہی تھی کہ لائن آف کنٹرول پہ وائلیشنز ہو رہی ہیں جو کہ ہوتی رہی ہیں اور جو اب تک ثبوت ہمارے سامنے آئے ہیں وہ لائن آف کنٹرول پہ کافی وائلیشن کے ہیں جس میں فائرنگ ہوئی ہے حلاکتیں ہوئی ہیں لیکن کوئی ایسا ثبوت نہ انڈیا دے سکا ہے نہ ہمیں مل سکا ہے جس پہ کہیں کہ وہ سپیسیفک ٹارگٹس پہ فلان گاؤں میں فلان ٹارگٹ کو ہٹ کرنے کے لیے وہ گئے تھے اور پاکستان والوں اس دن ساری فوج ہماری پکنی پہ گئی ہوئی تھی اتنا گارڈڈ ایریا ہے تو یہ ایک مزاق ہے بلکل اور عجیب و غریب سی بات یہ ہے کہ ہمارے دو جوان شہید ہوئے اس سیڈس پائر کی وائلیشن میں ان کو تو پہلے سلام کہ ہمارے جو وطن ہے اس کو سیو کرتے ہوئے یا اس کے جو ڈیفنس ہے اس کو ناقابل تصفیر بنانے کے لیے یہ لوگ ہمیشہ کھڑے ہوتے ہیں اور ہمیشہ اپنی جانے قربان کرتے ہیں پاکستان کے لیے پہلے تو ان کو سلام ہماری طرف سے لیکن بریگیڈیا گزمفر صاحب اپوزٹ سائیڈ پہ ہمارے حساب سے بارہ جو ہیں ان کے فوجی حلاق ہو گئے ہیں کئی لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ چودہ فوجی حلاق ہو گئے ہیں ویڈیو سامنے آگئی ہے بعد隊اں معاDavid بھائشش دیتیکٹر ان دیکھا صاحب بھائشش دیتوں کو یہ حنای کھٹا ہے کیونکہ آپ کھٹا کر رہی ہیں کہ ہمیں mikonی طرمینالوجی میں پیر باح کرنی پڑ گی اور دو چیزیں ہوسوس ہیں Voilà کیونکہ حالے جو ان کے ورزن کے حساب سے ہوسکرک کرنی پڑ گی ایک سین کرنی پڑ گی پہلی چیز ہے وہ یہ کہتے کیونکہ ہم نے کسی تیرریس کم جو ہے وہ بورڈر لائن جو پر نہیں رکھی ہے بورڈر کے 10 کلو پیٹر پر تھی رکھتی ہے وہ ہوں گے دیپ انسائی تیرریس کسی جنگل میں کسی روائن میں کسی ایسی جگہ پر جو نارمل آنی سے approachable نہیں ہوگا دوسری چیز ڈی تیزی کہتا ہے کہ یہ لانچنگ پیٹ لانچنگ پیٹ جو ہوتے ہیں وہ ایک پیسیفک جگہ پر نہیں ہوتے جب اس طرح کسی ملک کے اندر infiltration کرنی ہوتی آپ وہ لانچنگ پیٹ ہوتے وہ سیپریٹڈ ہوتے وہ مختلف جگہوں پر پیلے ہوئے ہوتے چیزی بات یہ ہے کہ انڈیا کا کتنا بھی بورڈر ہے ایسی سیوچی ڈارڈر کے علاوہ وہ ٹیکنیکلی سنگ دوا ہوا ہے اور اس کے اندر گیٹ بنے ہوئے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو بورڈر کراس کرنے کیلئے رات کو گیٹ کھولنا پڑے گا اگر آپ گیٹ کھولیں گے تو اس کی اوپوزٹ جو پاکستان کی کوست ہے ہم نے بھی ایک ایسا سسٹم لگایا ہوا ہے کہ جب وہاں پہ گیٹ کھولتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ چل جاتا ہے کیونکہ انڈیا آمی ریگولرلی گیٹ کھولتی ہے سمگلرز کو لانچ کرنے کے لیے اور اپنے ایجنٹ کو لانچ کرنے کے لیے جو یہاں پہ جیسے کلبوشن جیسے لوگ آتے ہیں ان کا نیک ورک آتے ہیں تو ہمون گیٹ جب کھولتا ہے تو ہمارے پاس ایک ایسا سسٹم ہے جسے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ گیٹ کھولا ہے تو یہاں میں لوگ ہلرڈ ہو جاتے ہیں چاہتی چیز یہ ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ جی پیرہ ٹروپر اگر آپ پیرہ ٹروپر کی چکنیق کو جانتے ہیں پیرہ ٹروپر لینڈنگ کو جو انڈیا آمی جانتی ہوگی لیکن مجھے تو لگتا ہے کہ ڈی 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 ڈ ای ڈی 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 ڈیکر ہو گی اگر ڈی 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 ڈ انڈی ڈ key ڈ ڈی ڈی ڈ ڈی 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 ڈ ڈی ڈی ڈ ڈی 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 ڈ passa Dougour اگر آپ پیراٹروپ لینڈنگ کی طرف جاتی ہیں تو پیراٹروپ لینڈنگ جب ہی ہوتی ہے جیسے آپ اگر افغانستان کی اٹھو تھا کے پڑھے اور کچھ نے پڑھ نہیں ہے تو وہ اپنا بھوش اٹ وار پڑھ لے جو آئی تھی یا اوام اٹ وار پڑھ لے لیا جی پارے میں جو کتابیں ہیں آپ پیراٹروپ لینڈنگ کے پارے میں تو کچھ سے پہلے کچھ سے پہلے لانچ کیے جاتے ہیں سپورٹمنٹ ہوتے ہیں وہ اسپورٹمنٹ ہوتے ہیں اور وہ جا کے لینڈنگ سائز تلاش کرتے ہیں بڑی امپورٹن بات فرما رہے ہیں غزانفر صاحب آپ بڑی امپورٹن بات فرما رہے ہیں کہ پیراٹروپر کے لیے بھی پہلے سپورٹمنٹ بھیجے جاتے ہیں تاکہ ان کی لینڈنگ کو وہ دیکھ سکے میک شور کر سکے غزانفر صاحب میں آپ کی بات کو یہی سے کنچنیو کروں گی سیدہ آبیدہ حسین صاحبہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں فارمر انبیسٹر آف پاکستان بھی ہیں اور ساتھی ساتھ فیڈرل منسٹر بھی رہ چکی ہیں آبیدہ صاحبہ بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوئن کیا آبیدہ صاحبہ انڈیا کس طرف جا رہا ہے پہلے جھوٹی خبریں اوڈی اٹیک کی اس سے پہلے ہم دیکھ چکے کتنے ہی اورکیسٹریٹڈ اٹیکس ہوئے سمجھوتا ہے ایکسپریس کے اندر ان کا اپنا بندہ پایا گیا اپنا آرمی کا بندہ پایا گیا اس کے بعد پھر پتھان کوٹ واقعہ ہوتا ہے پروپرلی ایویڈنس بھی ہم لوگوں کو کلیکٹ نہیں کرنے دیا گیا آپ کو کیا لگتا ہے کہ نریندر مودی نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا ہے کہ پاکستان کے ساتھ کسی نہ کسی تناہوں میں رہا جائے تاکہ اگلے الیکشنز یا اپنی رائٹ ونگ کی جماعتوں کو سیٹسفائی کیا جا سکے یہ ایک وجہ ہو سکتی ہے لیکن بنیادی بات بھی بھی یہ ہے کہ کشمیر میں کیونکہ حالات اکھرد ہے کشمیر میں ارسل ایلو کشمیریوں نے بہت بہت ریزم سانگ کیا اور وہاں پہ جو کیفیت ہے اس میں انہوں نے ایک نئی حرکت پیدا کر دی تو وہاں سے دنیا کی اور ہرستان کی اوام کی توجہ ہٹانے کے لیے مودی کی حکومت نے صرف طرح کے خربیں استعمال کیے اوڑی کا مقبہ برپا کر دیا ہمیں اگزام کھناہنے کے لیے اس کے بعد انہوں نے ہم ایلو سٹی پہ وائلیشنز کرنی شکر دی تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ ساری سیبرشنہ ہی چاکتے ہیں کشمیر سے توجہ ہٹانے کے لیے صحیح اور کشمیر سے توجہ ہٹانے میں کامیاب ہو رہے ہیں کیا انڈین زابطہ صاحبہ کیا ان کی یہ اوچھے ہتھ کنڈے جو ہے ان کے کام آ رہے ہیں یا نہیں نہیں دیکھئے ہندوستان کی جارہاں رویتا جو ہے وہ ان کو ایک سپوز تو کرے گا اور وہ یہ زیادہ سکتی نہیں کرسکتے البتہ ان کو ایک کامیابی ہوئی ہے کہ انہوں نے سارت کا جو ہمارے ہاں میٹنگ ہونی تھی وہ ملتبی کروانے میں کامیاب ہو گئے ہیں انہوں نے بنگلہ دیش، افغانستان، بھٹان کے ساتھ لوبی کر دیا اور ان کا انکال دی دیا تو سارتنگ ہے وہ افغانستان ہو پائے گی یہاں ایک سوال میں بھی آپ سے کرنا چاہوں گا جی ایک سوال آپ سے یہ ہے کہ جو یہ لائن آف کنٹرول پہ واقعہ ہوا ہے کم از کم انڈیا نے پہلی دفعہ ایڈمٹ کیا ہے کہ اس نے خود انیشیٹیو لیا جس کی وجہ سے یہ واقعہ ہوا تو سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان کو یہ بات اب یونائٹیڈ نیشنز کے نوٹس میں لانی چاہیے کہ ہندوستان جو ہے وہ ایک ایسے پاسچر کو ایڈاپٹ کر رہا ہے جس سے یہاں ایسکیلیشن ہونے کا امکان ہے پاکستان کے لیے اپرچونٹی ہے کہ وہ انٹرنیشنل لیول پہ انڈیا کی ایڈمیشن کو اپنے لیے فائدے میں استعمال کریں یہاں بلکہ دروس تھے ہمیں اقوام مطہدہ بھی اور دنیا کے تمام جو کپٹلز ہیں انہیں ہمیں بھرپور احتجاج کرنا چاہیے اور ہر حکومت کو باور کروانا چاہیے کہ ہندوستانہ کا یہ جا رہانہ روئیہ جو ہے یہ پاکستان ہندوستان کی سکشیٹن کو بہت زیادہ تنف کر دیتا ہے اور چونکہ ہم دونوں نیوکلیر رائز ریاستے ہیں یہ ایک نیوکلیر سیش پوئنٹ بن سکتا ہے اور دنیا کی ریاستوں کو زور ڈالنا چاہیے ہندوستان کے اوپر کہ وہ اپنے جا رہانہ روئیہ کو بد رہیں ایک ایک سواہ آپ نے نیوکلیر فلیش پوئنٹ کا تذکرہ کیا بڑا اہم یہ پوئنٹ ہے ایک آرگومنٹ یہ بھی ہے اور اس پہ آپ کی میں اپینین جاہوں گا کہ نیوکلیر ویپنز کے یہاں ہونے کی وجہ سے چونکہ فل جنگ کا آپشن اویلیبل نہیں ہے تو اس کی وجہ سے اپنی پبلک اوپینین کو سیٹسفائی کرنے کے لیے ہندوستان یہ چھوٹی بوٹی کاروائیاں کرتا ہے کیونکہ بڑی کاروائی کا سکوپ نہیں ہے جہاں یہ الحمدللہ ایسا ہی ہے کہ ہم جنگ سے بچے میں ہیں اور یہ ہندوستان کی کاروائیاں جو ہیں یہ ان کو they should not be able to get away with them اگر ہم اپنا diplomatic effort strong mount کریں تو پھر ان کو ان کے لیے یہ aggressive posture جو ہے یہ assisting کرنا مشکل ہو جائے گا صحیح عابطہ صاحبہ میں آپ کی طرف بھی آؤں گی لیکن برگیڈیا غزانفر صاحب تھوڑے پہلے فرما رہے تھے کہ even پرائرہ ٹروپرز جو بھیجے جاتے ہیں ان سے پہلے وہ ایسے لوگ بھیجے جاتے ہیں جو کہ پرائرہ ٹروپرز کی landing کو safe بنا سکے برگیڈیا صاحب آپ کو لگتا ہے کہ اس کے even جو آپ spot boys کی بات کر رہے تھے اس کے لیے بھی تو definitely border violation کرنی ہوگی پیرہ ٹروپرز کو اگر نیچے land کرنا ہے تو وہ کس طرح سے ہو سکتی ہے possibly نہیں جب ایسے موقع کے اوپر جب دونوں فوجے red alert پر کھڑی ہیں میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ بیوکوف احمق جاہر لوگ تو یہ بات کر سکتے ہیں جو انڈیا میں جو کر رہے ہیں کہ ہم نے پروز کیا میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ ایک پر آدمی ہی ہوتا اس کو کہتے ہیں پاتھ فائنڈر اس کے بعد چار اکپنٹ ہوتے ہیں جس کو وہ لینڈنگ دون کو نہ صرف ایڈنٹی پائی کرتے ہیں پر لینڈنگ دون کو لائٹن اپ کرتے ہیں کہ رات پہ جب پیرہ ٹروپر لینڈ کر رہا ہے اوپر سے تو اس کو نیچے نہیں پتا کہ اس نے کدھر لینڈ کرنا ہے موسیٰی بات یہ ہے کہ جب بھی پیرہ ٹروپر لینڈ کرے گا تو آپ کا C-130 یا ہیلیکوپٹر اگر آپ نے دو تیم لینڈ کروانے ہیں اگر آپ نے اس مجھے کوپریشن کرنا ہے جس میں آپ نے پوست پر املا کرنا ہے تو لیکن اس میں دس سے بارہ آتی ہوں گے تو وہ تو ہیلیکوپٹر بھی لے کے نہیں آتا ہے ہیلیکوپٹر بھی لے کے آئے گا تو ہیلیکوپٹر کی آپ کو پتہ ہے گونج کتنی ہوتی اور رات کے بعد کچھ گونج دبل ہو جاتی ہے تو وہ جو پاتھ فائنڈر ایک جگہ پہ لینڈنگ ہوتی نہیں ہے گروپٹر میں لینڈنگ ہوتی ہے اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ ہی ساتھ میں لینڈ کر آرہے ہیں تو آپ کو کم سے کم سکیل لینڈنگ دونے ہیں وہاں پہ پاتھ فائنڈر آئیں گے وہ میسیج پاس کریں گے اس کو اپنی لینڈنگ ٹیپ کو وہاں پہ وہ لائٹے جلائیں گے جو وزیبل لائٹ جو اوپر سے اور وہ چیز اب آپ اپنی لائن آف کنٹرول کی کنسکریشن دیکھیں ہمارے جو ہمارے جو دیاد ہیں وہ لائن آف کنٹرول سے وہ چار چر دو پاس سو دو پاس سو دو پاس مان سو پیچھے ہیں تو اگر کوئی رات کو جاہاں کے وہاں پہ کوئی لینڈنگ جونس کلیریفائی کرتا ہے اور ان کے اندر آتی پولیس چیک پوسٹے دی ہیں اور آپ نے دیکنڈ لائن آف ریبنز دی ہے تو احمق بے وقوع مطلب ایک جلالت برگیڈیر غزنفر صاحب آپ نے ایک سوال میں بھی آپ سے کرلوں آپ نے بڑی وضاحت سے یہ بتایا کہ جو وہ کہانی سنانے کی کوشش کر رہے ہیں کتنی انریالسٹک ہے تو سوال یہاں ایک پیدا ہوتا ہے جو میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ کیا وجہ ہے کہ انڈین فوج جو ہے اس قسم کی باتیں چلا رہی ہے جو کوئی بھی ٹیکنیکل ریالٹیز کو جاننے والا شخص جانتا ہے کہ یہ جھوٹ ہے اور غیر حقیقت پسند آنا ہے اس سے انڈیا کو حاصل کیا ہو رہا ہے اور وہاں پہ لینڈنگ تو وہ وہاں پہ پاس فائنڈر ایک مہین میں پہلے انفلٹریٹ کر کے آئے تو اس کا مطلب ہے تو کمپلیٹ اس طرح کروں گا کہ اگر انہوں نے یہاں لینڈنگ کرانی تھی پیرٹ اوبر کی تو پاس فائنڈر کو کمک کم چار دن پہلے وہ انفلٹریٹ کرنا چاہیے تھا اور اس نے ہماری کوئی لوکل سپورٹ ہونی چاہیے ہم اگر اب جو آپ نے کہ انڈیا کو حاصل کیا ہوتا ہے سوزن رائیس نے سوزن رائیس نے کل فون کیا عجید کمال ڈیویل کو یہ جانتے ہوئے کہ امریکہ نے جب پاس فائنڈر بھیجے تھے یا ویتنام میں جب لینڈنگ کروائیں تھی یا بھی جب انڈیسی میں افغانستان میں لینڈنگ کروائیں تھی تو ان کے جو پاس فائنڈر سے جے سوک جے جوائنڈ سپیشل آپریشن کمانڈ کے جو دے یا جو ہم امریکن آمی کے وہ دیڑ دیڑ مہینہ پہلے وہ آئے تھے اور وہ لاؤسٹ ہو گئے تھے تو امریکہ میں پکر ہو گیا تھا کہ ہمارے پاس فائنڈر سے چلے گئے ہم دینڈ کس طرح کریں گے سوزن رائیس نے وہ اجید کمال ڈیویل کو فون کیا اور اس کو کہا کہ ہاں ہی آپ جو کہہ رہے ہیں اٹھیک ہے اٹھیک ہے اٹھیک ہے تو یہ جو ہپوکریٹک ایک تو امریکن جو پیٹنگ ہے دوسری بات یہ آپ نے اگر انڈیان آمی کا کلچر دیکھا ہو تو آپ سے پانستان سے ایک برگیڈیا پر نکالا گیا تھا تو انڈیان آرمی تک کلچر بڑا گندہ ہے سیکھ وہ اڈی اٹھیک کے بارے میں بھی آ گیا جھوٹ ان کا سامنے وزنفر صاحب بلکل آپ نے دور اس فرمایا کہ ان کے ایتھیکس نہیں ہے وہ ایتھیکلی صحیح باتیں نہیں کرتے میں آبیدہ صاحبہ کی طرف آؤں گی میں آپ کی طرف واپس آتی وزنفر صاحب تھوڑی دیر میں لیکن آبیدہ صاحبہ you know all the diplomatic rules and regulations آپ ایمبیسیڈر رہی ہیں پاکستان کی یونائیٹڈ سیٹس میں کوئی ایتھیکس ہوتے ہیں کوئی ایتھیکس تو چلیے military کے ایتھیکس تو ہے ہی نہیں انڈیا کے اندر لیکن ایتھیکس ہوتے ہیں diplomatic ایتھیکس ہوتے ہیں اب ہمارے وہاں high commissioner جو موجود ہیں عبدالباسط صاحب ان کو threat calls محصول ہو رہی ہیں ان کو یہ کہا جا رہا ہے واپس پاکستان چلے جائیے انڈیا میں نہ رہیے اب یہ کہاں کی ایتھیکس ہیں آپ اپنے آپ کو سب سے بڑی جبوریت بولتے ہیں اس کے بعد پھر کسی ایک ملک کے جو آپ کے neighbor ہے اس کے ہی high commissioner کو آپ رہے اس کی calls دلواتے ہیں سیکھیں انہوں نے ہمارے high commissioner کو تلتیا ہم نے انہوں کے high commissioner کو تلتیا لیکن یہ high commissioner کی تلتی کی بات جو ہے یہ تو پی جگہ بنیادی طور پہ ہمیں دنیا کی مختلف جو موصل ریاستوں کے بالخصوص دارال خلافے ہیں وہاں پہ ان کے حکام کو یہ بابر کرانا ہوگا کہ ہندوستان کی جارہانہ خالصی جو ہے یہ اس پورے خصے کو خطرے میں ڈال رہی ہے اور یہاں پہ بہت بڑا کوئی سانیا ہو سکتا ہے تو اس لیے ہندوستان کی حکومت کو روکا جائے اور وہ اپنا صدر و سوک استعمال کر ان کو بابر کروائیں گے کیونکہ اس رویے کو اس فورسٹی کو سر کرنا چاہیے کیونکہ اس طرح سے دنیا میں ایک خطرہ پیدا ہوتا ہے چاہیے ہمارے لیے جو ہے آئندہ چند دنوں میں کرنا بہت ضروری ہے اور ہمارے سفارت خانوں کو متحرک ہونا ہوگا رائٹ اور وہ اگر نہ ہوئے جو کہ ہمارے سفارت خانوں کے بارے میں ہم شکایت کرتے ہیں وہاں پرابلم آتی ہے سیدہ آبیدہ حسین صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوئن کیا ڈاکٹر صاحب کریں گے اگر ہمارے یہاں انفیلٹریشن ہوئی یا کچھ اس طرح کا مسئلہ ہوا دیکھیں بات یہ ہے کہ جو کہانی حقیقت پر مبنی نہ ہو وہ بار بار نہیں چل سکتی ایک دفعہ بھی چلنا مشکل ہو رہا ہے ہندوستان میں بھی بہت سے لوگوں نے اس کہانی کو question کیا ہے اور برگیڈری غزنفر صاحب نے تیکنیکل انفرمیشن کے ذریعے یہ بات بڑی واضح کر دی کہ اس قسم کی کہانی چلائی ہے وہ کوئی بھی بندہ جس کو کہ ملٹری کی اے بی سی پتا ہے وہ اس قسم کی کہانی نہیں چلائے گا دیکھیں اس کی بنیادی وجہ میرے نزدیک یہ نظر آتی ہے کہ مودی صاحب خود اپنی بیانات کے شکار ہو گئے انہوں نے الیکشن کے وقت الیکشن کے بعد پاور میں آنے کے بعد پاکستان کے خلاف وہ سنٹیمنٹ ڈیولپ کیا ہے کہ اب ان کے لیے لازم ہو جاتا ہے کہ اپنی ڈومیسٹک پبلک اپنینین کو سیٹسوائی کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی کاروائی تو دکھائیں کیونکہ جو آپشن جس کی انہوں نے تھریڈ کی تھی کہ ہم جنگ کر دیں گے ہم یہ کر دیں گے وہ تو ٹیکنیکلی ان کو پتہ لگا کہ جو موجودہ صورتحال ہے نیوکلئر ویپنز کی موجودگی میں ممکن نہیں ہے اور جو دوسری ان کی خواہش ہے کہ اس سے لو لیول پہ رہ کے ہم کوئی پاکستان کو کاروائی کر کے سزا دیں تا کہ ہم اپنے لوگوں کو بتا سکیں کہ ہم نے یہ کیا ہے تو پرابلم یہ ہے کہ جب فورن پالیسی کو دومیسٹک انٹریسٹ گروپ کی خدمت کے لیے استعمال کرتے ہیں تو اس قسم کی بیوکوفیاں آپ سے ہوتی ہیں جس کا مظاہرہ ہندوستان نے کیا حاصل اس سے کچھ نہیں ہوگا کیونکہ اگر واقعی ایسا ہوا ہے تو اس کے ویڈیو انفرمیشن کب کی ریلیز کر دینی چاہیے اور ہمیں پتا ہے کہ یہ علاقہ ہے یہاں پہ پاکستان کی سیکیورٹی موجود ہے دوسری طرف انڈیا کی اتنی سیکیورٹی موجود ہوتی ہے جس سے پاکستان سے انڈیا کشمیر میں ممکن نہیں ہے اسی طرح انڈیا کشمیر سے پاکستان علاقے میں آنا کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے اور وہ آئے گھومتے رہے اس کے بعد چلے گئے گھنٹا ڈیڑھ گھنٹا یہاں رہے تو یہ کوئی ایسا علاقہ نہیں ہے گھنٹا گھنٹا تو کسی بارڈ کو پتا لگ جاتا ہے اور اتنی سیکیورٹی ہے پھر وہ کہتے ہیں کہ پتا نہیں جنگ صاحب نے کہ لائٹ فکس کی جاتی ہیں پتا چل جاتی تو فوری طور پر بادی والا علاقہ پتا چل جاتا پاکستانی فورسز سیویلینز کئی تو پتا چلتا وہ ابت آباد کا واقعہ ہوا تمام لوگوں نے ٹویٹ کیا سب کو پتا چلا ایویڈنس تھا پروف تھا ویڈیو تھی ہیلکوپٹر تھا تمام چیزیں پروف ہو رہی تھی یہ سیویلینز گزنفر سیویل ویڈیو کسی پتا مجھے بریک کی طرف جانا ہے بریک کے بعد میں واپس آؤں گی آپ ہمارے درگا ڈاکٹر حسان اسکری صاحب ہمارے ساتھ ہے we'll meet you after a break we'll come back after break بریک پہ جانے سے پہلے انڈیا کی حرزہ سرائیوں کے بارے میں بات کر رہے تھے جس طریقے کی باتیں انڈیا کرتا ہے اکثر ان کا میڈیا ملٹری کے ہاتھوں یا دیفنس منسٹری کے ہاتھوں اس کو جھوٹا کہلا دیا جاتا ہے اکثر ملٹری کے کلیمز جو ہیں میڈیا رانگ پروف کر دیتا ہے آپس میں ایک دوسرے کو جھوٹا پروف کر دیتا ہے اکثر اوقات ہم انڈیا میں ایسے ہی واقعات دیکھتے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی ڈاکٹر حسن اسکری صاحب ہم دیکھتے ہیں کہ انڈیا میں جو گورنمنٹ ہے ابھی اس کو بزنس کمیونٹی نے فنڈ کیا الیکشن میں اور الیکشن میں فنڈ کرنے کے بعد اب مودی صاحب انڈیا کی اکانومی کے بارے میں نہیں سوچ رہے کیونکہ جنگ ہے پھر انڈیا کی اکانومی کے اوپر زیادہ بڑی شبکن لگے گی پاکستان کے کمپیرسن میں لیکن مودی صاحب کو اقتدار میں لانے میں جہاں ایک طرف ہندو انتہا پسند تنظیموں کا رول ہے وہاں انڈیا کے کارپوریٹ سیکٹر کا ہے اور یہاں انٹریسٹ کلیش کرتا ہے کیونکہ کارپوریٹ سیکٹر کا مفاد ہے کہ امن رہے سکون رہے پاکستان سے تعلقات ہوں پاکستان سے تجارت بڑھے یہ ہے انڈیا کا کارپوریٹ سیکٹر اور پھر انڈیا کا کارپوریٹ سیکٹر ویسٹ کے ساتھ خاص کر امریکہ سے بہت زیادہ لنک ہے جو آئی ٹی انڈسٹری ہے جو کارناٹکا سٹیٹ کے اندر سب سے زیادہ ہے پھر ہیدر آباد کے اندر بھی یہ انڈسٹری موجود ہے اور اگر وار کی سیچویشن کریٹ ہوتی ہے تینشن اور کانفلکٹ ہوتا ہے تو سب سے زیادہ نقصان انڈیا کو خود ہوگا کیونکہ انڈیا کی ایکانومی زیادہ کنیکٹڈ ہے ویسٹرن ایکانومیز کے ساتھ ملٹی نیشنل کارپوریشنز کی انویسٹمنٹ ہے آئی ٹی انڈسٹری ہے اور کالنگ سینٹرز کی اتنی بڑی بزنس ہے تو اس طرح جو ہے مودی صاحب اپنے ہی پاؤں پر کلھاڑی مارتے ہیں جنہوں نے ان کو اقتدار میں لیا وہ اب اپنے ایمیجیٹ گینز کے لیے انہی کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں صحیح ٹھیک ہے اور انڈیا کو اس کا نقصان پڑے گا اس لیے کیونکہ جب بھی وہ کوشش کرے گا پاکستان میں انفلٹریٹ کرنے کی ایک ویڈیو ایویڈنس بھی سامنے آیا ہے ناظرین جہاں انڈیا کے فوجی مدد کو پکار رہے ہیں لیکن انڈیا فورسز کی اتنی حمد نہیں ہوئی کہ آکے ایل او سی کے پاس سے اپنے فوجیوں کی لاشیں لے جائیں یا زخمی فوجیوں کو اٹھا کر لے جائیں یہ ویڈیو ایویڈنس سامنے آگیا ہے انڈیا کی طرف سے ویڈیو ایویڈنس ابھی کوئی سامنے نہیں آرہا انتظار ہو رہا ہے پی ایف سپوکس پرسن کی جانب سے بھی کہہ دیا ہے کہ پاکستان کے دفاع کے اوپر کوئی سوال نہیں ہوگا لیکن دفاع کی بات کریں اور پاکستان کی بات کریں اور نریندر موڈی اور انڈیا کو جواب کی بات کریں تو کپتان بھی تیار ہے عمران خان بھی تیار ہے آج کے رائیوینڈ دھرنے میں کہتے ہیں دھرنا پلس ہوگا اور نریندر موڈی کو بھی جواب دوں گا اور نواز شریف کو بھی جواب دوں گا دونوں کو جواب کیا دیں گے اس کے بارے میں بھی بات کریں گے جس طرح ہم بات کر رہے تھے کہ ہم لوگ جب دھرنے کی بات کرتے ہیں یا جلسے کی بات کرتے ہیں تو اس ٹائم پر کوئی نہ کوئی پرپس ہوتا ہے لیکن یہ پرپس ایڈ ہوگیا میاں محمود و رشید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں پی ٹی آئے کے رہنمائے بہت شکریہ میاں محمود و رشید صاحب آپ نے ہمیں جوائن کیا محمود و رشید صاحب کیا پرپس ہے آج جس طرح عمران خان صاحب نے بولا کہ نواز شریف صاحب کو بھی جواب دیا جائے گا نریندر مودی صاحب کو بھی جواب دیا جائے گا تو کیا دھرنے کے پرپس میں ایک ایڈیشن ہو گئے ہیں نریندر مودی صاحب کو جواب دینے کی جواب کی گئی کہ جنرل پوری قوم پندر یہ احساس پوجود ہے کہ حالات اتنے سنگین ہیں اور وزیر آدم کچھ لے کئی دنوں سے وہاں یورپ پوری ایوک کے بیٹھے ہوئے ہیں تو اس پر جتنی سنگیرگی کے ساتھ پرائن میسٹر کو فوراں واپس آت گا نریقہ سے سیدہ پاکستان اس پر سٹینڈ لینا چاہیے تھا قوم پوریت ہاتھ میں لینا چاہیے تھا ایک ٹی سی بنانی چاہیے تھی کشمیر کے حوالے سے بھی اور جو بھٹی کے حالات وہ مختلف فورم کے اوپر جس اگریسیف طریقے کے ساتھ کچھ چلنا ہے اس کا جواب دینا چاہیے تھا تو وہ پوری قوم کے اندر یہ احساس موجود ہے کہ اس طرح سے جواب نہیں دیا گیا اس طرح سے ایک الیکٹیڈ پرائن میسٹر کو ایک ایک اکنومک پاکستان کے الیکٹیڈ پرائن میسٹر کو جو موکر فتیار کرنا چاہیے تھا اس میں بڑی نظرمی ہے اس لیے ایک نام خانے کا کہ میں آج منظر موتی کو کی جواب دوں گا اور ایسا جواب دوں گا جو عمران کو وہ نوازشی نہیں دی اچھا محمود رشید صاحب ایک سوال یہ ہے کہ آج جو رائی ونڈ میں جلسہ ہونے والا ہے ایک تو خیر عمران خان کی تو صاحب کی تو بنیادی تقریر ہے اس کے علاوہ جو کیا اور کوئی ایکٹیوٹی ہے کوئی مارچ باک فارمل مارچ ہے یا کافلے انڈویجولی وہاں پہنچ کر اکٹھے ہو کر صرف شام کا پروگرام ہے دیکھیں یہ مارچ ہے ہر شہر سے مارچ ہو گیا جو دودھراز کے شہر ہیں وہاں سے سہری کے وقت سے وہ اتجادی مارچ کرتے ہوئے یہاں پہنچیں جالپورٹ گجرہ والا گجرات وہاں سے پہنچ نو بجے دس بجے وہ مارچ کرتے ہوئے بڑے بڑے چیز دیکھتے اتجادی چیز دیکھتے وہ یہاں پہنچیں گے اور یہاں سے پھر ٹوکر نیاز بیگ سے لے کے اتجادی مارچ ہوگا اور مارچ کے اسلام پر فیسٹیرمنٹ کتاب کریں گے اور آئندہ کلاہ عمل سعیت اچھا محمود الرشید صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ جس طریقے سے اب سیچویشن کنٹری کی تبدیل ہو رہی ہے ملک کی سیچویشن اس بات کا اب یہ بات دیمانڈ کرتی ہے کہ سیاست میں اس طرح کی گرمہ گرمی نہ ہو ایسے میں نواز شریف صاحب کو آپ کے خیال میں خود ویڈوا کر دینا چاہیے یا پھر ان کا رہنا ابھی امپورٹنٹ ہے اس طرح کی سیچویشن میں کہ ملک کو سنبھالنے کے لیے ایک ایسے وزیراعظم کا ہونا جو کہ ایکسپیرینس ہے اس کا ضروری ہے کیا سمجھتے ہیں آپ دیکھ کے وزیراعظم صاحب مورالی اپنی اخلاقی حصیت کو چکی وہ بھلے دورے کرتے ہیں جو نا وہ جا کے اسمبلی کے جنرل ایک سمجھتے ہیں لیکن خود ان کے اوپر جہاں ایک کسٹن مارک لگا ہوا ہے وہ اس طریقے کے ساعت کام کی نمائنگی نہیں کر سکتے جس طریقے کے ساعت ایک الیکٹیڈ بیدار وزیراعظم جو ہے وہ کر سکتا ہے تمام اپوزیشن جماتے ہیں وہ اس بات پر متفق ہیں کہ ان کے اپوزیشن کے حوالے سے جو پنامہ لیگز میں جو لیگز ہوئی ہیں اس پر ان پہت اصاب ہونا چاہیے اس میں صرف پی ٹی آئی نہیں ہے اس میں جماعت اسلامی ہے مسلم لیم کہو ہے سب ہی جو ریٹسل پارٹیز ہیں وہ اس بات پر متفق ہیں لیکن وہ اتنی تہائی کے ساتھ پہتے ہیں کہ جیسے انہوں کو ترواہی نہیں ہے یعنی پانچ پہ انہیں گزر گئے ہیں وہ بات تک سکتے ہیں محمود رشید صاحب ایک سوال یہ ہے کہ کیا آپ کی پارٹی اس بات کو سپورٹ کرے گی کہ پاکستان میں موجودہ حالات کی روشنی میں ایک قومی حکومت بنے اور جس میں تمام سیاسی پارٹیوں کی نمائندگی ہو جو موجودہ حکومت کی جگہ لے بلکل ہم تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ سسٹم بھی دیل نہ ہو اگر قومی حکومت بھی بنانی ہے تو آئین اور قانون کے دائرے میں رہ کے یہ پہیں اور اس میں یہ جو موجودہ پرائیم نیسٹر اور موجودہ جو موجودہ ہیں وہ خود اس پر انیشیٹیو لیں کہ جی حالات اس طرح کے بن گئے ہیں کہ ہم بجائے اس کے کہ ہم اس بات پر اڑے رہیں اگر یہ قومی حکومت بنا کے آپ کوئی اتخاب کرنا چاہتے ہیں اس میں ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ صرف وزیری آدم میں وہ جو چار سو لوگ جن کا پنامہ لی ایک ذکر ہے ان سب کا اتخاب ہونا چاہیے اکراس ریپورٹ ہونا چاہیے کوئی خوٹا پڑا نہیں ہے لیکن اس کا سٹارٹ جو ہے وہ پرائیم نیسٹر کے ہو اور اس پر سب کا اتخاب ہو اور وہ چھے مہینے سال میں اگر اتخاب ہونے کے پاس ساتھ ہی ایک آئندہ کا انتخاب جو ہے اس کے حوالے سے کانسپیرنٹ سال میں اگر اسلام کر کے کوئی حکومت آتی ہے کسی کو پھلے پرائے نہیں محمود الرشید صاحب میں آپ کی طرف واپس آؤں گی میں ڈاکٹر حسان عسکری صاحب کی طرف بھی جانا چاہوں گی ڈاکٹر صاحب آگے حکومت کا بھی تو ایک ریاکشن ہوتا ہے پہلے ریاکشن آیا کہ آہ نہیں آتوں سے نبتا جائے گا اس کے بعد پھر یہ کہا گیا کہ پیسپولی ان کو جانے دیجئے احتجاج کرنی دیجئے کوئی شرارت نہیں ہوگی کوئی یہاں جو گورنمنٹ مشینری وہ استعمال نہیں ہوگی آپ کو لگتا ہے کہ آج کا یہ جو تمام احتجاج ہوگا پی ٹی آئے کا اس کے اندر حکومت کی جانب سے پروپر انوارمنٹ فراہم کیا جائے گا کوئی مسئلیں مسائل نہیں ہوں گے کیونکہ نواز شریف صاحب کہ جاتی عمرہ گھر تو نہیں ہے ان کے تو بہت سارے گھر ہیں وہ تو کسی اور گھر میں بھی جا سکتے ہیں اس ٹائم پر دیکھیں پہلے تو یہ ہے کہ پی ٹی آئے والے یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ادھر تو جاہی نہیں رہے یہ تو رائے ونڈ کے اندر ایک جلسہ کریں گے اور امید یہی ہے کہ یہ پورامن طریقے سے ہوگا جو شروع میں جو پی ایم ایل این کے لوگوں نے جو مظاہرہ کیا تھا جو جذباتیت کا اظہار کیا تھا اس کو پھر ان کی لیڈرشپ نے روکا تو ہے تو آج یہی ہم امید کرتے ہیں کہ معاملہ ٹھیک رہے گا کیونکہ لائن آرڈر کو سنبھالنا جو ہے وہ بنیائی طور پر حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے اور اگر کوئی وائلنس ہوتا ہے تو اس سے معاملات صدرتے نہیں ہیں اس سے معاملات بگڑتے ہیں اور پی ٹی آئی والے جائیں اپنا جلسہ کریں جو بھی اظہار خیال کرنا ہے وہاں ہوگا اور اس سے پہلے بھی ان کے جلسے اچھے پیسفل ہوتے رہے ہیں تو آج بھی ہمیں یہ امید کرنی چاہیے کہ حکومت اپنی ذمہ داری کو سمجھتے ہوئے پوزیشن کی ایک اہم پارٹی کو اپنے اظہار کا پورا موقع فراہم کرے گی محمود الرشید صاحب آج کے اس تمام ایونٹ کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ کو لگتا ہے حکومت کی طرح سے واقعی میں تابون فراہم کیا جائے گا جس طرح سے شہباز شریف صاحب نے اناؤنس کیا جس کی آدھی تک تو ورثیوں کی یہ حضابیں ہیں اور شکا دیا ہے کہ وہ پڑا کل ہمیں پسورہ آپ سے یہ تھی کہ پیٹل پسٹر کر رہے ہیں ٹرانسپورٹ بروپ کر جا رہا ہے جس میں میں نے چیزت کی طرح سے جا کے بات سکی تھی میرا ایک پارلیمنی مفت کیا سا اس پر انہوں نے یقین دانی کرائی کہ یہاں کمیٹ کے سطح پر ان کے اوپر کوئی کس طرح کی لائن نہیں ہے اگر کسی ڈسٹرک میں کوئی اپنی نیول پر یہ کر رہا ہے تو ہمیں چیک کریں گے تو ابھی تو میرا حال ہے جو ہمیں خطیات ہے کہ بہت بڑے پیمانے پر اس طرح کی سکتے حال تو ابھی سامنے نہیں ہے سہیمیہ میں مدر رشید صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوئن کیا یہ تمام سیاسی منظر نامہ کیا صرف اور صرف پینما لیگز کے مسئلے تک ہی رہے گا یا آپ کو لگتا ہے کہ اس کے بعد نئے سے نئے مسئلے کھڑے ہوتے جائیں گے اور یہ احتجاج آگے بڑھتا چلا جائے گا اور حکومت ٹائم گین کرنے کی کوشش کرتی رہے گی دیکھیں اس وقت سٹریٹیجی تو ہمیں یہی نظر آتی ہے کہ حکومت ٹائم گین کرنا چاہتی ہے وہ جو ہے پانامہ پہ سپیسیفکلی فوکس نہیں کرنا چاہتے وہ اکاؤنٹیبیلٹی کو اس طرح پھیلانا چاہتے ہیں کہ لوگ پرائیم انسٹر کی فیملی تک پہنچی نہ سکیں وہ اور معاملات میں الجھے رہے ہیں جبکہ اپوزیشن کی کوشش یہ ہے کہ بنیادی فوکس جو ہے پانامہ لیک میں جو نام آئے ہیں ان کی انویسٹیگیشن پہ ہو اس کے بعد آپ دوسروں کا جو کام کر سکتے ہیں تو اس وقت تو دیکھیں نا دو بھی بڑے ایشو ہمیں نظر آتے ہیں ایک پانامہ والا ہے اور دوسرا جو ہے وہ جو مارل ٹاؤن کا دو ہزار چودہ کا واقعہ ہے دو بڑے واقعات ہیں جن پہ فوکس ہے لیکن ہوتا یہ ہے ہمیں ماضی کا تجربہ پاکستان کی پولٹکس کا یہی ہے کہ اگر آپ معاملات کو کھینچتے رہیں تو حکومت کو مارجن تو مل جاتا ہے اس مارجن کی بات کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ صدیق الفاروق صاحب پی ایم کے ترمہ موجود ہے صدیق الفاروق صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوئن کیا صدیق الفاروق صاحب آپ کو لگتا ہے کہ آج کے دھرنے سے کوئی بھی چیز جو کی توں ہے جیسے وہ کہیں سے ہلے گی کچھ کچھ ڈیفرنس کریئٹ ہو گیا یا پھر آپ سمجھتے ہیں یہ صرف ایک پولٹکل سٹنٹ ہے پی ٹی آئے کی جانت سے انیخہ شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلی بابی بات تو یہ ہے کہ بہت بندہ لڑائیاں لڑ رہا ہوتا ہے دھر میں لڑائی ہوتی ہے اچانک دھر کا ایک ممبر جو ہے وہ شدید بیمار ہوتا ہے اور اس وقت سارے دھر والے سارے جگڑے چورتے اس کو اسپطال لے کے جاتے ہیں جو لوگ وہ کہیں کہ یہ مرتا ہے مر جائے ہم نے تو یہ اپنا کام ادھر کرنا ہے کہ ہمارا پہلے سے ایجنڈا پہتا ہمیں کوئی پرواہ نہیں پر جائے ایسی ہی صورتحال ہے یہاں خصوص کہ انڈیا جو ہے وہ بارڈر پر حملے کر رہا ہے خلاف وردیاں کر رہا ہے پاکستانیوں کو شہید کر رہا ہے ہمارا پانی بند کر لکھ باتیں کر رہا ہے دنیا میں اعلان جنگ کرتا پھر رہا ہے اور ہمارے کچھ دوست جو ہیں بلکہ یہ دوست نمات دشمن یہ کہتے ہیں نہیں جناب ہمارا یہ پروگرام ہے ہم نے تویوت کیا تھا اور اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو ان کو جناب علی مولک مل جائے گی یہ ایک معقودیت کی بات نہیں ہے ایسے لوگ جو ہیں ان کی زبان پاکستان کے ساتھ ہے اور ان کی تلوار مودی کے ساتھ لیکن صدیقل فاروق صاحب عمران خان صاحب تو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جواب جو بفٹنگ رپلائے آنا چاہیے تھا پرائی منسٹر صاحب کی طرف سے وہ نہیں آیا تو وہ آج دھرنے میں وہ ایسا جواب دیں گے نریندر مودی کو جو کہ پرائی منسٹر صاحب کی طرف سے نہیں آیا عمران خان کے پاس ہے کیا وہ اس بلک کا وزیر ہے وہ اس بلک کا وزیر آزم ہے وہ یہاں وزیر آلہ ہے وہ گورنر ہے وہ آرمی چیزت ہے کہ کوئی دمہ داری سے دیکھیں صدیقل فاروق صاحب میں ان کے سوالوں کا جواب داروں حسن اسکری صاحب ہے ہمارے صاحب جی جی آپ سوالوں کا جواب دیجئے لیکن سوال جو ہیں وہ آپ کو کیے جائیں گے نہیں حسن اسکری صاحب آپ کریں گے میں سمجھا کہ پولیٹکل پارٹی کا نہیں نہیں پولیٹکل پارٹی نہیں دوکٹر حسن اسکری صاحب ہمارے صاحب موجود ہے دوکٹر صاحب سوال کر لیں میں یہ عرض کر رہا ہوں میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اب ایک سیچویشن ٹوٹل بدل جاتی ہے جب یہ جو اپنے گھر کے جھگڑے ہیں یہ گھر میں اور پھر یہ جھگڑا بھی جو لے کے چل رہے ہیں یہ جھگڑا سپریم کوٹ کا ہے یہ جھگڑا الیکشن کمیشن کا ہے اب عمران خان صاحب اگر یہ کہیں کہ جو بات میں چاہتا ہوں کہ گزشتہ سالوں سے جو بات کہتے ہیں بس وہ ہی کہتے ہیں ٹھیک ہے پینٹی سپنکچر انہوں نے کہی اس پہلے معافی مانگنی پڑی دھائی سال کو ان کو بے وکروف بنایا یہاں ایک سوال میں کرنا چاہتا ہوں آپ سے دیکھیں یہ بات آپ کا پوائنٹ ویلڈ ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہندوستان نے جو پرابلم کریئٹ کی ہیں اس کی وجہ سے عمران خان کو یا پی ٹی آئی کو اپنے روئے میں موجودہ حالات میں تبدیلی پیدا کرنی چاہیے میرا سوال یہ ہے میرا سوال یہ ہے کہ روئیوں میں تبدیلی کی ضرورت ضرور ہے لیکن یہ کیا دونوں طرف ضرورت نہیں ہے کیا حکومت کے روئے میں بھی تبدیلی کی ضرورت ہے اور پی ٹی آئی کے روئے میں بھی تبدیلی کی ضرورت ہے تاکہ موجودہ چیلنج جو ہندوستان کی طرف سے ہے اس کا زیادہ موثر طریقے سے ہم جواب دیں تبدیلی ایک طرف نہیں تبدیلی دونوں طرف ہونے کی ضرورت ہے بھی بالکل حکومت کے روئے میں کیا نام آفودیت انہوں نے کہا ہم مات کریں گے باوجود اس طب کے حکومت میں سے بھی دیٹھ کر رہی ہے تحفوظ دے رہی ہے ان کی اور ہمارے کچھ مظاہرات کیا تو ان کو روک دیا گیا اور انہیں یہ کہا گیا کہ آپ جب ایلیکشن کمیشن میں ساری پارٹیاں آ چکی ہیں آپ کی اپوزیشن کی کچھ پارٹیاں سینک میں آ چکی ہیں آپ لوگ سپریم کورٹ میں جا چکے ہو تو پھر اس کے بعد کون سا فورم رہ جاتی ہے لیکن بات یہ رہ جاتی ہے کہ جو اپوزیشن کو دو بڑی شکایات ہیں ان کو ڈیل کرنے کے لیے اگر کوئی جیسچر حکومت کر دے تو میرا خیال یہ ہے پھر پی ٹی آئی کو اس قسم کے جلسے جلوس کرنے کی ضرورت ختم ہو جاتی ہے اور وہی جیسچر تو میں سنگ کے سیڈیوکل فاروق صاحب جس کی ڈاکٹر حسن اسکری صاحب بات کر رہے ہیں وہ لگتا ہی نہیں کہ حکومت چاہتی ہے ان معاملوں کو حل کرنا ہاں نیکہ پہلی بات یہ ہے کہ یہ مسئلے اگر حکومت حل کر دے بات یہ ہے کہ جس مسئلے پہ عمران خان صاحب کا یہ خیال تھا کہ وہ اپوزیشن کو ساتھ لے کے جل رہے ہیں اپوزیشن نے بھی ان کا ساتھ چھوڑ دیا عمران خان صاحب کے مزاج میں بہت بڑی آمیریت ہے وہ اپنے آپ کو ہماری غلطیوں کے باوجود پرشتہ سمجھتے ہیں اس لیے کوئی ان کے ساتھ چلنے کے لیے تیار سیئی ٹھیک ہے صدیقل فاروق صاحب پی ملن سے آپ کا تعلق بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوئن کیا ڈاکٹر حسن اسکری صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوئن کیا آج کیا ہونے جا رہا ہے رائیون میں یہ بھی دیکھنا عمران خان صاحب نریندر مودی کو جس جواب دینے کی بات کر رہے ہیں وہ کیا جواب دیں گے وہ بھی دیکھا جائے گا آج پورا دن ہم فالو بھی کرتے رہیں گے لیکن ناظرین پاکستان کا سیاسی منبرنامہ اندرونی ہو یا دوسرے ممالک کے ساتھ ہو پیسفلی پیسفلی بیٹھ کر ٹیبل کے اوپر بات کرنا ہی ہر چیز کا سلوشن ہے دونوں طرف سے فلیکسیبیلیٹی آنا ہی ہر چیز کا سلوشن ہے ہمارے آج کے شو سے اتنا ہی ہمیں فیدبیک ضرور دیجئے گا باخبر صبح کے نام سے فیس بک ٹوٹر دونوں پر موجود ہیں اپنا بہت خیال رکھئے گا پاکستان اور پاکستانیوں کے لئے دعا گو رہے اللہ حافظ